اسلام علیکم دوستو دوستو جنت وہ جگہ ہے جسے پانے کی خواہش ہر صاحب ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے خواہ وہ مردو یا حورت اور اسلام ہی وہ واحد مذہبے کے جس پر چل کر انسان کو جنت مل سکتی ہے دوستو اسلام ہی وہ واحد مذہبے کے جس نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی حقوق واضح کر دیئے اور عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو کہ آج سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دیا زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں لوگ پیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام نے اسے اتنی عزت دی کہ ایک ماہ کی صورت میں اس کے پیرو تلے جنت رکھ دی لیکن دوستو آج بھی کچھ دین بیزار یا مولدین لوگ مسلم عورتوں سے اس طرح کی سوالات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لئے ستر ہورے رکھی ہیں جنت میں تو تمہارے لئے بھلا کیا رکھا ہے اور اگر تمہارے لئے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اللہ تمہارے صدر بھلا اتنی بڑی نائنصافی کیسے کر سکتا ہے ظاہر ہے یہ ایک ٹریکی کوسشن ہے اور مجھے اس سے کئی مرتبہ سجیس بھی کیا گیا اسی لئے آج میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے تاکہ اگر کسی بھی مسلم خواتین کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو اس کا جواب وہ انہیں دے سکیں انسانی نفسیات کے بعض تقاضے ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرد عورتوں کے محتاج ہیں لیکن عورتوں کو مردوں کی زیادہ تر سوشلی یا ایکانومی کلی ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جنت کی زندگی میں نہ ہی کوئی معاشی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی کوئی معاشر تھی تو وہاں پر عورتوں کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی اور نیک بیوی اپنے مرد کو ملنے والی تمام ہوروں کی سردار ہوگی جنتی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سیرے سے پیدا فرمائیں گے اور یہ کواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی ان دمام باتوں کو اس حورہ واقعہ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سیرے سے پیدا کریں گے اور وہ اپنے شوروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر ہوں گی اور یہ سب کچھ دینے ہاتھ والوں کے لئے ہوگا اور پھر ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا اور وہ عورتیں جو کہ جنت میں داخل ہوں گی اور اگر ان کا شور درنت میں نہ داخل ہوا یا یہ دنیا میں بغیر شادی شدہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کسی نیک مر سے نکاح کر دے گا اور وہ عورتیں جن کے دو یا دو سے زائد شور ہوں گے تو یہ ان میں سے جس کو بھی چنیں گی اللہ تعالیٰ اس کا اس سے نکاح کر دیں گے دوستوں جنت میں جو نیک مر داخل ہوں گے تو اس کی نیک بیوی ان تمام ہوروں کی سردار ہوگی حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی ہور اس بہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی عورت پر وہ فضیت حاصل ہے جو عبرے یعنی باہر والے کپڑے کو اس تر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہے چنانچہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور وہاں جس بھی نعمت کو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گی یہ بخشنے والی مہمان ذات کی طرف سے مہربانی ہے دوستوں جنتی عورت ایک ہی لمحے میں ستر جوڑے پینے گی جو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کپڑے کے ستر حصے ہوں اور یہ اپنے شوروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی دوستوں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر حیاء کا مادہ مرد سے بہت زیادہ رکھا ہے اور یہ حسن و جمال کو پسند کرتی ہیں ان تمام باتوں کی مناسبت سے یہ جنت میں راج کریں گی اور یہ تمام انہوروں سے افضل ہوں گی جو بھی جنت میں ان کے شوروں کو ملیں گی دوستوں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لئے ارشادت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جسے ان کی آنکھوں نے نہ تو کبھی دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کے کانوں نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرائے دوستوں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حوروں کے بارے میں بیان کیا ہے جس کی وضاحت ان چند آیتوں میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے پھر ایک اور جگہ ارشادت فرمایا اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے اور پھر ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے لئے اتنی خوبصورت آنکھوں والی حورے ہوں گی کہ جسے چھپا کے رکھا ہوا کوئی موتی ہو دوستوں بہت سے علماء کرام جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا انہوں نے لفظ حور کا مطلب خوبصورت لڑکیاں یا عورتے لیا دوستوں اللہ تعالیٰ جنت میں ان نیک مردوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس زندگی میں خوش کیا ہوگا پھوروں سے نوازیں گے اور جبکہ وہ خواتین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس زندگی میں خوش کیا ہوگا انہیں ایک فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دراصل جنت میں ان کا وجود ہی ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا اور یہ وہ فضیلتیں جو کہ مردوں کو حاصل نہیں ہوگی دوستوں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عشق بھی دائنہ ہاتھ والوں میں کرے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اگر چینل میں پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز لے کے آتے ہیں پھر ملیں گے آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر